موسیقی 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 حالات میں اس زمین پر جا کے دیکھا جائے تو وہاں پر دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا یعنی محض کاغذاتوں پر ہی طالب خود دیا گیا ہے اور اس میں جو لاغت کا پیسہ تھا وہ عدکاریوں نے صفحہ چٹ کر دیا لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ فراصلتہ ابیشیک فون لائن پر جوڑ گئے ہیں ابیشیک اس فرضی وارڈے معاملے میں جو بھی دوشی عدکاری ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور جانچ ریپورٹ کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے یہ معاملہ 2015 کا طلاب میں نیرمار کارے کر رہے ہیں راجپور گرام پنچہ اکر جس میں کاغذوں میں طلاب گئے نیرمار کارے ہوئے ہیں اور راسی آران کر لیے گئے ہیں اور عدید سمجھ میں نے وزکاریوں سے بات کرتے ہیں وزکاری تاپ پلہ جھارتے کے لئے راتے ہیں کہ جانچ کر رہے ہیں جانچ میں جو پائے رہے ہیں جوسی کو پر کر رہی بھی جائے گی اور اس سمبند میں آپ نے سمبندیت آدھکاریوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کی جو لوگ جانچ کر رہے ہیں یا جو دوشی آدھکاری ہیں ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کی جی بلکل بات کرنے کی کوشش کی بات بھی کیلئے لیکن وہ وزکاری کا حوالہ جے کر کچھ نہ بولنے کے وہ امی جانچ پہناتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے وزکاری جانچ کر پرکیدان صحب جے گیا ہے جانچ کو جو بھی پایا جائے گا اب شیق کے شکایت کلیکٹر صاحب تک بھی پہنچ پائی ہے جی بلکل کلیکٹر صاحب تک بھی شکایت پہنچ گئی ہے اور انوہاگی دکاری کھوٹا کو بھی جانچ کا آدیس دے گیا ہے لیکن اجھے در جانچ کی کوشش نہیں ہو پائی ہے جی انہوں نے کیا حوالہ دیا ہے کتنے وقت میں جانچ ہو جائے گی کیونکہ جو دوشی ہیں ان سے جب پورا حساب کتاب مانگا گیا وہ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے تو کم سے کم کلیکٹر کے ہفتہ شیپ کے بعد کوئی ستی صاحب ہو پائے کہ جل سے جن ان ادھکاریوں پر کاروائی ہو جی آپ کو بتانا دوں گا کہ جیلہ پر چاسیوں کو دورہ ایک بات جانچ کرائے گئے لیکن جانچ کبھی تک ریپورٹ نہیں ہا پائے لیکن جانچ میں چاہ پائے گئے اور دوشی کو پر چاہ کروائی کی جائے گی دوشی ادھکاریوں میں لگ بھٹ کتنے نام سامنے آ رہے ہیں ابشیک چلی روکنا چاہیں گے آپ کو دوسری طرف ہمارے ساتھ فون لائن پر سرپنج جی فون لائن پر جوڑ گئے ہیں رمیش کشی جی بہت سواگت ہے آپ کا رمیش جی سن پا رہے ہیں آپ ہمیں بہت سواگت ہے آپ کا رمیش جی آپ سے جاننا چاہیں گے اس معاملے پر پرتک لیا کہ تالاب کے لیے پیسے بھی سوکرت کر دیئے گئے سرکاری یوجنا کے تحت لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ دور دور تک اس زمین پر تالاب خدا ہی نہیں ہے یعنی صرف کانزاتوں پر ہی تالاب خود دیا گیا ہے یعنی بھسکچار ہوا ہے جو دوشی ہیں ان پر کیا کاروائی کیے جانی چاہیے اور کیوں وقت لگ رہا ہے کیا کہیں گے جی میم آپ کی بات پوری ہو گئی جی میں تخطپر بلاگ سے رمیش کمار کا سرپنچ ہوں میں جو نیا تلاب کا نیرمان ناریگا کہتا تو گھرگنڈی تا سکریت ہوا تھا اور تلاب کا نیرمان ہمارے دوارہ کرایا گیا ہے ہم نے اس حل کو پجورتن کر کے ہائی سکول کے سامنے تلاب گھری کرنکاریا ہونا تھا جس کے دیکھا میں اپنے وہاں سے ایک کلومیٹر دوری پہ جہاں خالی ستھان تھا وہ جمین میں جہاں تلاب کرانا تھا اپنے کو وہاں پہ گرام وادشیوں نے بیجا کبجا کیے ہوئے ہیں گرامیڈ دوارہ سبھی گرام کے لوگ پہی لوگ کیے ہیں تو اس اس ستان میں ہم نے پنچنامہ تیار کیے ہیں اور گاؤں سے بیٹھا لے کر کے ہم نے دوبارہ پھر پرستہ پارید کیے ہیں پنچنامہ رجیسٹر ہے اس کا ہمارے پاس جہاں پہ خالی ستھان تھا وہاں پہ ہمارے دوارہ تلاب کا کاریا کرایا گیا ہے لیکن یہ کیسا کاری کرایا گیا ہے جو سممندیت ویبھاگ کو ہی پورے طور پر اس کی جانکاری نہیں ہے نہیں پورے سممندیت ویبھاگ کو جانکاری ہے جس کی فائل ہو گیا ہے ان کی جاج بھی چلا گیا ہے کمیشنر کلیکٹر کے دوارہ اور ایس ڈی ایم کے دوارہ بھی جاج بھو چکا ہے لیکن ڈامیل جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ کو تھوڑ کے دوسری جگہ پر تلاب کا نرمار کرا دیا گیا ہے تو آخر کیوں اس بات کی شکایت کلیکٹر صاحب تک پہنچ گئی ہے جس میں کلیکٹر صاحب نے جانچ کو لے کر کہا ہے کہ جل جانچ ہونی چاہیے جو بھی دوشیاں دکھا رہی ہیں کہا گیا ہے تین لاکھ سے بھی زیادہ کا جو رقم تھی جو سرکار نے پہنچائی تھی تلاب نرمار کے لیے وہ پیسے کہا ہے تلاب پیسہ پورا مانگ پتر بھرا ہوا ہے عام جنتہ کے خاتم میں آئے پیسہ اور تلاب کا گھری کرن کاریا ہوا ہے اسطحل پرورتن ہو کر کے لیکن اگر اسطحل پرورتن ہوا ہے تو کلیکٹر صاحب کے پاس شکایت کیوں پہنچی شکایت جو کیا ہے وہ گاؤں کا ایک نانگری کھائی کیا ہے اب ان کا باس ان کی شکایت کو سنا گیا ہے شکایت کی جاج بھی ہوا ہے جاج کا ٹیم بھی جلہ پنچائیت بلاسپور سے گرام پنچائیت راست ہو گئے ہوئے تھے دوسری طرف عمل صاحب فون لائن پہ آٹی آئی ایکٹیویسٹ گوپال ساہو جی فون لائن پہ جوڑ گیا ہے بہت سواگت ہے آپ کا گوپال جی جی نوستے جی گوپال جی آپ کے سنگیان میں بات ہوگی کہ کاغذاتوں پر ہی طلاب کا نرمال کرا دیا گیا ہے لیکن موجود ایسٹی میں وہاں پر ایسا کوئی طلاب ہے ہی نہیں وہاں کچھ طلاب ہے ہی نہیں کہ اور ریکارڈ میں طلاب بنایا گیا جی اور ہم ایسا جو سممندد عدیکاری جوڑے ہوئے ہیں وہ تو کہنا ہے کہ ستھل پریورتن کرا دیا گیا ہے اس کو لے کر کوئی جانکاری آپ تک پہنچی نہیں ایسا کچھ نہیں ہو کاغذات کہہ رہا پھر کیا گیا ہے پہلے نے آٹی آئی لگانے ایک بات جو سوجنا دیا گیا رمیل جی سن پا رہے ہیں آپ سن رہا ہوں میں گوپال ساہو کا بھی بات میں سن رہا ہوں گوپال ساہو بھی میرے ہی گاؤں کا ہے چاچا کا لڑکا ہے وہ ہمارے سے دوسرا نہیں ہے اور وہ آبیتن لگایا تھا ٹی ایک تہت ہم نے اس کل پریورتن کر کے ان کو بہتایدہ مانگ پتر بھرا گیا ہے اور گرام آشنے کے بیچ میں پنچنامہ ہو کر کے کام کا تلاب کا گھری کرن کاریا ہوا ہے جس کا راشی بہتا گرام آشنے کے گھرک کھڑا ہی ہوا ہے ان کے خاتم میں پیسہ آیا ہوا ہے گوپال جی اس کو بعد میں لگایا گیا ہے اس کے پہلے نہیں لگایا تھا جب سوچنا کا رکار لیا گیا ہے اس کے بعد وہ لگایا گیا ہے ساو جی ساو جی رامیج جی کہہ رہے ہیں کہ سل پریورتن کر دیا گیا ہے اور اس بات کی سوچنا آپ کے پاس بھی تھی کیا واقعی آپ کے پاس سوچنا تھی وہ سوچنا گلت ہے وہ بعد میں لگایا گیا ہے اس کو سیوہ صاحب سے ہم آگت کرائے گئے تھے کہ یہ پہلے نہیں تھا تھا اب ہی یہ لگایا گیا ہے تو وہ بھی مانیا کیا اس کو ملو اور تمان میں لگایا گیا ہے پہلے نہیں تھا یہ گھر میم آپ کہاں سے بولنا ہے میم آپ کہاں سے بولنا ہے میں سواراج ایکسپس نیوز چینل سے بات کر رہی ہوں اور اس وقت آپ کو پورا پردیش سن رہا ہے جی میم اور آپ کی جو آوازیں وہ لائیو جا رہی ہیں لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس لیے جو بھی جو آواز دیجئے گا بالکل سچ دیجئے گا کیونکہ سممندر جو عدکاریوں پر کاربائی کے نردیش کلیکٹر دوارہ دے دیئے گئے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھیے گا رمیج جی اس لیے آپ جو بات دیجئے کہ اگر اس حل پریورتن ہو گیا تھا تو سممندر ادھکاریوں کو تو چھوڑیے خود کلیکٹر کے پاس بھی یہ جانکاری نہیں ہے تو یہ جنپت پنچائیت میں ہمارے دوارے یہ اس حل پریورتن کا ہم نے پنچنامہ بنایا پرستاؤں تیار کیے اور اس حل پریورتن کا بھی وہ نقشہ خسر بھی وہاں پہ لگائے ہیں کتنا سمجھ لگے گا اس پوری پرکھیا میں اگر یہ سب پھر بدل کیے بھی گئے ہیں تو واقعی یہ بہت تاجیب کی بات ہے لیکن اگر ایسا ہے بھی تو کتنا وقت لگ سکتا ہے پورا کام ہونے میں میں ماں پوستی کپ ہی نئے تلاب ہائی سکول کے سامنے کا کیوں دیا گیا چیز کوئی بات کریں گوپال جی آپ بول جائے ماں پوستی کپ جو دیا گیا ہے وہ ہائی سکول کے سامنے کا ماں پوستی کپ دیا گیا ہے نیا تلاب نیرمان کا яв 바� key style پہ میں نے بلکل فائنال جسد والدی گوپال جی سال یہ جو اس پورتن جو ہے ہائی سکول کے سامنے نیا تلاب تلاب نیرمان ہوا ہے وہ سکتان ہائی سکول کے سامنے اس سے ہم نے آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر کے دوری پر کرائیں وہ بھی ہائی سکول کے سامنے ہی آتا ہے وہ بھی سامنے میں ہی لگا ہوا جگہ ہے جنب ایک آلی تھی وہاں میں سلامتر کیا ہے رمیج جی آپ کا بھی اور گوپا جی آپ کا بھی بہت شکریہ ہم ایسا جنڈنے کے لیے اپنی بات کو رکھنے کے لیے لیکن مامرلا اب بھی ادھر میں اٹھکا ہے یعنی کہ یہ جو پورا بھرشتہ چار ہوا ہے اس میں جب سممند ادھکاریوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس حل پریورتن کر دیا گیا ہے لیکن تاجب کی بات اس سے زیادہ یہ بھی ہے کہ خود جو بھاب کی ادھکاری ہیں ان کو ہی اس بات کی کوئی جانکاری نہیں ہے اور لگتارہ آمیت صاحب تصورات سمتہ بھی جڑے ہوئے تھے ان کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے ہیں